السلام علیکم میں ہوں محمد چنیت تو آج میں آپ کے اپنے چینل لونز ان پاکستان کے سیکمٹ میں میدان بینک کے طرف سے قرص لایا ہوں اگر آپ کاروبار بنانا یا بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی میدان بینک سے این اسلامی اور شریع سولوں کے مطابق قرص حاصل کریں ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات دوں گا تو چلو شروع کرتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میدان بینک کا سمال اینڈ میڈیم انٹرپائز سمال اینڈ میڈیم انٹرپائز کے اندر میدان بینک آپ کو زبردست لون پروائیڈ کر رہا ہے جس میں اگر آپ یعنی کہ میکسیمم تقریباً دس میلین تک آپ قرص حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں پرائزنگ جو ہوگی پر اینون کے شاب سے آپ کو نائنٹین نائن پرسنٹ آپ کو پر اینون کے شاب سے پرائزنگ پڑے گی جسے آپ انٹرس ریٹ یا مارک آپ بھی بول سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف پرسنل گرنٹر پروائیڈ کرنا ہے اس کے بعد جو الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ سمال اور میڈیم انٹرپائز کے لیے یہ قرص دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سمال انٹرپائز ہے جس میں آپ کے پاس اینون سیل جو ہیں وہ دیڑ سو میڈین ہے یا پھر آپ کے پاس کتنی فائنانسنگ یا کتنا آپ کو مدان میں قرص دے گا وہ تقریباً پچیس میلین اگر آپ کا میڈیم انٹرپائز ہے جس میں آپ کی اینون سیل جو ہے وہ دیڑ سو میلین اپ ٹو آٹھ سو میلین ہے تو آپ کے پاس نمبر آف ایمپلائز اگر ایک کامن سے لے کر سو ہیں یعنی کہ ففٹی ون سے لے کر ہنڈرڈ ہیں تو آپ کو تقریباً دو سو میلین تک آپ قرص لے سکتے ہیں دیکھیں میزان بنک سے اس کے بعد کی فیچرز میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو کمپلیٹ پروڈکٹ کی بینیو دی جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس فیکسنگ پرائسنگ ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس پیمنٹ فرکوینسی ہو گی لام ٹانگ پر لے گا منتلے بھی آپ بنوا سکتے ہیں سال میں دو دفعہ بھی کسٹ بے کرتے ہیں سالانہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ سال میں چار دفعہ بھی یا تین دفعہ بھی پے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نیچے آجائے نیچے آپ کو یہاں پر بتایا گیا کہ آپ نے اس سکیم کے تحت آپ کو کون سے منفیٹ فیچرز دے گا ہے وہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بہت انٹرسنگ فیچرز ہیں اس کے بعد آپ نے اگر اس میں اپلائی کرنا ہے وہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے تو ہاو ٹو اپلائی میں آپ دیکھیں ڈاکومنٹ فار سمال انٹرپاس جنہوں نے اپنے چھوٹے کاروبار کے لیے کرس لینا ہے جن کے پاس فرض کریں پچاس بندہ ہے ان کے لیے علیہ دا ہے ٹھیک ہے چیز تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کمپنی کی پروفائل ہونی چاہیے روکیسٹ فار فانینسنگ ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کو کرس کے لیے کی پیسے چاہیے ٹھیک ہے آپ نے روکیسٹ دینا ہے ٹھیک ہے لیٹر اس کے بعد آپ کے پاس لاس تری ایئر کا اکاؤنٹ سائنڈ ہونا چاہیے جو کہ آپ نے پارٹنرز یا آپ نے کیلے بنایا تو اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس پروجیکشن میں ازمشن ہونی چاہیے آپ کے پاس میموریڈنم اور آرٹیکل ایسٹیشن ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس بیسک بیرو اور فیکٹ ہونی چاہیے شیئر جو کہ ڈیولی سائنڈ ہو جو بھی جتنے بھی پارٹنرز وغیرہ اگر آپ اکیلے ہیں تو اکیلے کے سائنڈ ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کی پرسنل لیٹ جو بھرت ہے وہ بھی آپ نے دینی ہے اس کی سٹیٹمنٹ اس کے بعد آپ کے پاس سٹاک ریپورٹ ہونی چاہیے ایجنگ آف ریزی بلہ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی آپ پارٹنرز وغیرہ ہوں گے ان کے شنکتی کارڈ کی کافی ہونی چاہیے جو کہ اٹیسٹڈ ہونا ضروری ہے اس کے بعد اگر آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی سٹیفکیٹ ہے بینکس کا وہ بھی آپ دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس لارس سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے جس میں اندر آپ کے پیسے آتے یا جاتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے میڈیم انٹرپائز کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں جن کے پاس اکاون سے لے کر ہنڈر تک ایمپورائز ہیں تو وہ کیا کیا جمع کروائیں گے ان کے پاس کمپلی پروفائل ہونی چاہیے روکیسٹ فار فائنسنگ ہونی چاہیے کہ انہیں کرز چاہیے اتنا چاہیے اس کے بعد آڈٹ ہونا چاہیے اس کا اکاؤنٹس آف لارس سٹی اکاؤنٹس کا آئیے اس کے بعد پروجیکشن ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو لانگ ٹرم فانانس کروانا ہوگا اس کے بعد آپ نے ایک بات یاد رکھ نہیں ہے آپ کے پاس ممبرانڈم ہونا چاہیے اور آرٹکل ایسوسییشن ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس بارہ اور فیکٹ کی نیچیٹ ہونا چاہیے جو کہ پارٹنس کے درمیان میں سائنڈ ہونا چاہیے ان کے اوپر سارے پارٹنرز کے سکنیچر ہونی چاہیے اس کے دارہ پرسنل نیت ورٹ ہے جس کے اوپر جتنے بھی ڈائریکٹر جا پارٹنرز ہوں گے ان کی کیا ہونے چاہیے سیکنیچر ہونے چاہیے اس کے بعد سٹاک ریپورٹ ہونے چاہیے ایجنگ آفرزیبل ہونے چاہیے اس کے بعد جتنے بھی پارٹنرز بغیرہ ہیں یا آپ اکیلے کام کر رہے ہیں تو آپ کے سیکنیچر ہونے چاہیے ٹیک ہو گیا اور آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے شنکتے کارڈ کی کاپی ہونے چاہیے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بزنس کا سٹیفکیٹ ہے بینکس کا وہ بھی آپ پروائیڈ کریں گے اور اس کے بعد جس بھی بینک کے اندر آپ لیندن کرتے ہیں اپنے کم کے متعلق ٹیک ہے تو اس کے آپ نے کیا کرنے گا لاسکس مات کی بینک سٹیک پر جمع کروانے گا ٹیک ہے یہ میں نے آپ کو اس کی بینیفٹس فیچر بتائے اور کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹیک آپ کیا کریں گے کسی بھی نزدیکی برانچ کے دورے چلے جائیں گے میزان بینکی وہاں پر جا کر آپ سمائل اینڈ میڈیم انٹرپائز لون میں اپلائی کر سکتے ہو اور اپنی چوائس کا لون حاصل کر سکتے ہیں کروڑوں کے اندر ٹیک ہو گیا آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمیسے کیوں میں بتائیں مجھے ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل لونز انٹ پاکستان کو سبسکر کر لیں اور دیکس ویڈیو تک لیے اللہ حافظ